جہیں دوستو آپ دیکھ رہے ڈی کے نیوز آرین خان بیتے 18 دنوں سے حراست میں ہے لگتار ان کی جمانت کو لے کر ارجیا لگائی جا رہی ہے لیکن اب تک سفلتا ہاتھ نہیں لگی ہے بیتے دن ان کی جمانت کی ارجی خارج ہونے کے بعد آج بامبے ہائی کورٹ میں آرین کی جمانت پر سنوائی ہے وہی اب آرین کی پتا سارو خان پہلی بار ان سے ملنے آج جیل پہنچے ہیں جیل پہنچنے کے بعد آرین سے ملنے کے لیے باقریب پندرہ سے بیس منٹ تک وہاں رکھے انہوں نے اپنے چہرے پہ ماسک لگا رکھا تھا جب آرین اور سارو کے بیچ بات چل لئی تھی اس دوران چار گاڑ تینات تھے دراصر کرونا پرتبندوں میں ڈھیل دیتے ہوئے آج سے اب قیدی اور انڈرٹ رائل قیدیوں سے ان کے سمبندیوں کے ملنے کی عنمتی دے دی گئی ہے اس بدلاؤ کے بعد اب آج سے زیادہ سے زیادہ دو رشتہ دار یا وکیل قیدیوں سے مل سکیں گے تو ایسے میں بیتے دینوں سے اپنے بیٹے سے ملقات نہ کر پانے والے سارو خان صبح صبح ہی جیل پہنچ گئے حالانکہ کوبیڈ نیوموں میں ستھلتا کے بعد بھی ملقات کا سمیہ کچھ کم رکھا گیا ہے سارو خ بھی نیوموں کا پالن کرتے ہوئے چھوٹی سی ملقات کے بعد جیل سے واپس آ گئے اس سمبند میں کوبیڈ نیوموں کے بدلاؤ کو لے کر آرثر روڈ جیل کے باہر ایک نوٹس لگی ہے جس میں صاف طور پر بتایا گیا ہے کہ آج سے جیل میں پرب انمتی اور کوبیڈ پروٹوکال کا پالن کرتے ہوئے قیدی سے مل سکتے ہیں آپ کو بتا دے کہ آج آرین خان کی جمانت پر سنوائی ہے لیکن اب جیل پرساسن سے خبر آئی ہے کہ اس سنوائی میں آرین خان اور ان آرپیوں کو عدالت نہیں لے جائے جائے گا اس معاملے میں جیل عدکاریوں نے پوشتی کی ہے کہ آرین خان اور ان آرپیوں کو آج عدالت میں نہیں لے جائے جائے گا ان کے بیڈیو کنفرنسنگ یا بھیجے گئے وارن کے مادہم سے سامل ہونے کی سنوائی ہے ایسے میں سنوائی ہے کہ آج بامبے ہائی کورٹ میں ہونے والی سنوائی میں آرین کے وکیلوں کے ساتھ ساروخ خان کے مینیجر بھی موجود رہے اب دیکھنے والی بات یہ ہے کہ آج بھی بامبے ہائی کورٹ سے آرین خان کو جمانت ملتی ہے یا آرین کو اور انتجار کرنا پڑے گا تیرے ڈی کے نیو دھنیواد